السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو آپ نے پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش اور مختلف ممالک میں دہات گاؤں ویلیج لائف کیسے ہوتی ہے وہ دیکھی ہوگی اس ویڈیو میں میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ دوبائی میں ابھی تک جو گاؤں چل رہے ہیں ویلیج لائف ہے وہ کیسے ہی ہے دوستو اگر آپ ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ یہ بیوٹیفل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا کلیپ آپ کو سا شیئر کر رہا ہوں ابھی دوبائی کیسا اڈوانس ہے یہ دیکھ لیں بلکل چھوٹا سا کلیپ ہے اور یہ ویڈیو بھی چھوڑی سی ہے اور دوستو ابھی میں آپ کو اس کے بعد دکھاؤں گا کہ دہات کی لائف دوبائی میں کیسی ہے گاؤں کیسا ہے اور کھجوروں کا باغ بڑا پیارا اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں یہ مذرے میں پانی ہے یہ سارے ہی مذرے ہیں مذرے ہیں یہ کھانے کے لئے نہیں ہے یہ بکری کھا دیے کھجور یہ ہوگی ہے ماشاءاللہ یہ کھجیاں ہیں اور یہ میرے بھئی گائیں کا گاس ہے یہ مذرے کھجیاں ہیں اور یہ گائیں اور گائیں کا گاس گائیں کو دیکھیں کٹ یہ ماشاءاللگی ہوئی ہیں پکی ہوئی ہیں یہ ہے کہ میں پکی ہوئی ہیں یہ گئی گائیں کہ میں پکی ہوئی ہیں یہ با انہم پکی ہوئی ہے یہ وہ کھا کے گئے ہیں کیا بولتے ہیں جو کبوتر جو چلتے پھرتے جنگل کے یہ دیکھ یہ تیار ہے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ اس پہ خجوریں پیک ہوتی ہیں بے جان یہ جو کارتون ہیں یہ جو پیٹھی ہیں اس پہ خجوریں پیک ہوتی ہیں یہ پھر ادھر کٹھی ہوتی ہے جو گودام پہ رکھی جاتی ہے خجوریں یہ جو ساری ماشاءاللہ یہاں پہ سارے باغ کی خجوریں دے رکھی جاتی ہے ماشاءاللہ اور کو اچھی تر رکھیں یہ سارے یہ جو بکری کو ڈالتے ہیں یہ یہ صحیح نہیں ہے خراب ہو گئی خجوریں کو لست ڈالتے ہیں ہاں آپ 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 موسیقی